لیو یعنی اصد عورت ایک نظر میں خوبیاں نسوانیت سے برپور مکمل عورت نر منازق مگر پہاڑ کی طرح مضبوط مضبوط احساب کی مالک عالی زوک خوش اخلاق خوش لباس خوش گفتار ہر ایک کو اپنا گریدہ بنانے والی اپنے خاندان کی عزت و شہرت کا پاس رکھنے والی اپنی ہی دنیا میں مگن اور دوسروں کے معاملات میں مداخلت نہ کرنے والی رحم دل فیاز ملنسار فرشناسی کے جذبے سے سرشار اکل و دانش کے ساتھ ہر کام کی نگرانی کرنے والی غیر ضروری کام دوسروں کے سپورٹ کر دینے والی سہیلیوں کا انتخاب بے حد سوچ اور سمجھ کے ساتھ کرنے والی اور ان کے ساتھ خلوس و امدردی سے پیش آنے والی فضول خرچی سے گریز کرنے والی فطرہ تنصاف گو غصہ ور انا کی مجروعیت کی صورت میں غصے سے پھٹ پڑنے والی بے پناہ فنی صلاحیتوں کی مالک محبت کے معاملے میں گہرے جذبات کی حامل شوہر کی وفادار سماجی معاملات میں بے حد سرگرم شوہر کے کاموں میں بڑی معاون اور مددگار شوہر کو مفید مشورے اور تجاویز دینے والی باتوں کے فن میں ماہر اور دوسروں کو متاثر کرنے والی متحرک سماجی زندگی کی مالک محنت اور جدوجہت کی قائل بیکار نہ بیٹھنے والی بڑی پرکشش اور دل مو لینے والی مسکرہت کی حامل بناو سنگار کا آلہ زوک رکھنے والی اپنی پروکار شخصیت کی بنا پر محفل پر چھا جینے والی اپنے مقرر کردہ اصولوں کے تحت زندگی بسر کرنے والی پرعظم خودمختار مضبوط قوت ارادی فراخ دل قابل اعتماد انتھک میند کرنے والی مصروف زندگی گزارنے کی عادی فضول کاموں سے نفرت رکھنے والی شکی اور حاسط لوگوں سے دور باگنے والی اور ان کے لیے دل میں بیزاری کے جذبات رکھنے والی بچوں کی پرورش اور تربیت پر گہری نظر رکھنے والی دوسروں کو اپنے معاملات میں مداخلت کے اجازت نہ دینے کے قائل تخلیق کا بے پناہ جذبہ رکھنے والی خامیہ زدی یا ہڈ ترم اپنی ذات پر اڑ جانے والی دلائل سے قائل نہ ہونے والی اپنی ذات پر تنقید نہ سننے والی بچوں کی پرورش کے معاملے میں سخت گیر دوسروں کے کاموں میں بے شمار خامیہ نکالنے والی موسیقی اور محبت بری داستان سے بڑا گہرہ لگاؤ رکھنے والی اور ان سے دل میں پہچان پیدا کر کے جنسی تسکین کی طرف راقب ہونے والی اپنے احکامات پر عمل درامت چاہنے والی حکم عدولی کی صورت میں بہت ظالم بن کر دوسروں کو نقصان پہنچانے والی اچھے برے کھرے کھوٹے کی پہچان سے آری اور ان کے باعث نقصان اٹھانے والی انتہا پسند لا پرواہ مو پھٹ کسی کی پرواہ نہ کرنے والی سخت اشتیال میں دوسروں پر کیچڑ اچھالنے والی ظاہری تھاٹ باٹھ اور نبود و نمائش کی بڑی دلدادہ اور اس پر بے درے خرچ کرنے والی بہت زیادہ خوشامت پسند اپنی تعریف پر خوش ہونے والی کش دینے کے معاملے میں بے انتہا کنجوس بناؤ سنگار اور زیب و زینت میں بڑا وقت ضائع کرنے والی اپنی وضع سے مغرور نظر آنے والی جانبدار خواہشات کے آلاؤں میں جلنے والی بہد آنا کی مالک اپنے وقار کا ڈرامائی اظہار کرنے والی خود غرزانہ جذبے کی مالک اپنی خواہش کے تحت ہر درم زدی اور عدب کو بلائطاق رکھنے والی اپنی تمنا کی تکمیل ہر حال میں چاہنے والی بچے تولید کرنے سے دہشت میں مبتلا ہو جانے والی اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو دبائیں اور روزانہ اپنے آنے والے دن کے بارے میں جانیے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے اور کومنٹس کے ذریعے اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیں موسیقی